عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کیمسٹی ٹیچر شازیب کیانی اور آج ہم ڈسکس کریں گے شیلڈنگ ایفیکٹ کے بارے میں اگر ہم پریادی سیٹی اور پروپرٹیز کی بات کریں تو یہ وہ تمام پروپرٹیز ہیں جو پریادک ٹیبل میں ہمیں ریپیٹیشن پہ ملتی ہیں تمام تر یہ پروپرٹیز جو ہیں یہ ان کی انفرمیشن ہمیں پریادک ٹیبل سے ملے گی سے ملتی mitä آپ کی توانبک ٹی پنی جو پرٹی کیا ہے کے لیے وہ ان کا معابہ ٹیچرًہ 103 دوڑڑها توں favourite کو implement کیا ہے ریکٹرن ایفینرٹی کی اگر ہم اپ بات کریں تم تیج خلی کر پہا ہے اور ب آٹتم ب دافتاں Review سٹارٹ کرتے ہیں شیلنگ ایفیکٹ سے شیلنگ ایفیکٹ کیا ہے جیسا کہ آپ نام سے ہی دیکھ سکتے ہیں شیلنگ ایفیکٹ شیلنگ ایفیکٹ کا مطلب شیلنگ ایفیکٹ کا نام ہی نکلاہ شیلڈ سے شیلڈ ڈال کو کہتے ہیں یا سکرین سے شیلڈ کا مطلب ہے روکنا ڈال کر دینا سکرین کرنا روک دینا کہ دیگریس کام ہو جانا in attractive forces attractive forces کا کام ہو جانا decrease in attractive forces attractive forces کا کام ہو جانا exited by the nucleus un attractive forces ka kaim ہو جانا جو nucleus لگاتا ہے nucleus attractive forces لگاتا ہے aur un attractive forces ka kaم ہو جانا کس پر؟ on the valence electrons valence electrons پر to the presence of electrons line between the nucleus and the balance shell is called shielding effect اب اس میں ہے کیا بسکر وہ دیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس nucleus ہے ٹھیک ہے nucleus outermost shell کے اوپر force of attraction لگا رہا ہے لیکن اس in between موجود electrons کی وجہ سے nucleus کی جو total force of attraction اس کے اوپر apply ہوتی ہے وہ minimize ہو جاتی ہے وہ shield ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا کم ہو جانا اس کا minimize ہو جانا اس کا reduce ہو جانا this is called shielding effect آسان الفاظ ہم ایک multi electron system کی جب بات کرتے ہیں تو valence shell میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو electrons ہیں ان کو nucleus اپنی طرف attract کر رہا ہے اس سے اندر والے shell میں جو موجود electrons ہیں ان کو بھی nucleus اپنی طرف attract کر رہا ہے لیکن یہ valence shell کے electrons اور یہ جو intermediate shell کے electrons ہیں یہ ایک دوسرے کو repel کر رہا ہے جس کی وجہ سے nucleus کی overall force of attraction کام ہو جاتی ہے اسے shielding effect کا جاتا ہے دس اس وجہ سے nucleus جو force exert کرتا ہے جو attractive force لگاتا ہے valence shell electrons پر inner shell کے electron اس کی ایک opposite force لگاتا ہے ٹھیک ہے تو nucleus تمام تر electrons کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیٹسے میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک بنا کر دکھاتا ہوں یہ آگیا آپ کے پاس first shell یہ electron آگے first shell کے یہ آگیا آپ کے پاس second shell اور second shell میں موجود electrons 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب nucleus ان کو بھی اپنی طرف attract کر رہا ہے nucleus ان کو بھی اپنی طرف attract کر رہا ہے لیکن یہ والے electron ان کو repel کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے electron ان کو repel کر رہے ہیں اس repulsion کی وجہ سے جو force of attraction of nucleus ہے یہ minimize ہو جائے گی یہ کم ہو جائے گی یہ minimize ہونے کی وجہ سے یہ کم ہونے کی وجہ سے جو effect generate ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں effective nuclear charge effective nuclear charge یا اس کو z effect بھی کہا جاتا ہے یاد رکھے گا اس کو z effect بھی کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں the valence shell electron of sodium ہم sodium کی example لیتے ہیں جو sodium کے valence shell کے electron ہے یہ کم force of attraction feel کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر والے intermediate shells میں 10 electrons موجود ہیں جبکہ لیتیم کی بات کریں تو لیتیم کا یہ جو outermose shell کا electron ہے یہ زیادہ force of attraction اس لیے feel کرتا ہے کہ اس کو صرف two electrons shield کرتے ہیں جبکہ sodium کو 10 electrons اس کے outermose shell کے electron کو shield کرتے ہیں اس لیے sodium کا shielding effect زیادہ ہے لیتیم کا shielding effect کام ہے اور اسی طرح سے when we travel from left to right in the periodic table جب ہم left to right periodic table میں move کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایٹم کا size کام ہونا شروع ہو جاتا ہے ایٹم کا size کام ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ proton کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے electron کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں shielding effect کی shielding effect کے بارے میں آپ یاد رکھے گا میں اس کے simple trend آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں shielding effect in periods period میں اور shielding effect in groups ہم نے ہمیشہ پریادک table میں period اور group میں trends کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو shielding effect کی اگر میں بات کروں in period تو period میں shielding effect ہمیشہ increase کرے گا اور اس کے increase کرنے کی reason بھی ابھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور group میں sorry 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 group میں ہمیشہ shielding effect increase کرے گا ٹھیک ہے period میں shielding effect یا تو یا تو increase sorry یا تو decrease کرے گا اور زیادہ تر cases میں یہ same رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ increase کرے گا یا same رہے گا ایسا کیوں ہوں ایسا اس لیے ہوگا کہ period میں period میں یاد رکھیں number of shells period میں number of shells are always same یہ ہمیشہ same رہتے ہیں جبکہ میں group کی بات کروں تو group میں number of shells ہمیشہ change ہوتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں increase ہوتے رہتے ہیں تو number of shells بڑھنے کی وجہ سے increase ہونے کی وجہ سے shielding effect میں یہ variation آتی ہیں کہ یہ increase کرتا ہے یا پھر یہ same رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ totally depend کرتا ہے number of shells کے increase ہونے پر یا same رہنے پر see you guys in my next video take care اللہ حافظ